سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ہان فینگ نے بلیک کورنر ریزن کے سبی سیکٹ اور فیملیز کو موین فلیم ویلی میں انوائٹ کیا تھا مو تیان جنگ بھی اورڈ میننگ شان کے ساتھ وہاں آئے تھے ہان فینگ نے ان سبی کو بتایا تھا کہ جیانا نیکینڈمی کی وجہ سے جیو سیکٹ تیجی سے وکسید ہوتا جا رہا ہے اور جیو یان نے اولڈ گراؤنڈ ڈیمن گوشت کو مان ڈالا سبی یہ سن کر ہران رہ گئے تھے ہان فینگ نے بتایا تھا کہ اگر آپ سبی اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو ہمیں مل کر ایک الائنس بنانا ہوگا اور وہ مو تیان جنگ اور اولڈ میننگ شان کو الائنس میں شامل ہونے کے لیے فورس کر رہا تھا کیونکہ وہ دونوں فائٹ اینشٹر تھے اور ان کے الائنس میں شامل ہونے سے ان کا الائنس کافی پارفول ہوگا پر تب یہاں جیو یان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گیا تھا جیو یان کو دیکھ کر سبی لوگ ڈر گئے تھے جیو یان نے سبی کو کہا تھا کہ میری دشمنی سیف مویان فلیم ویلی سے ہے اور جو بھی ان کا ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا اور اگر تم بچنا چاہتے ہو تو ہمارے عملے میں مت پڑو سب یہ سن کر ڈرنے لگ گئے تھے گولڈ انڈ سیلوال ایلڈر نے جیو یان کو وہاں سے جانے کو کہا تھا پر جیو یان نے تیجی سے ان کی گردن کو پکڑ لیا تھا اس کی سویر دیکھ کر سبی بے بیت ہو گئے تھے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ موتیان جنگ جیو یان کے وینس کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اے وینس اس نے اس میجگل بیشٹ سے ریفائن کیا ہوں گے جسے جیو یان نے ان کی اوکشن سے کریدا تھا موتیان جنگ کو اسے گسا آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اس لڑکے کو بیوکو بنانا چاہتا تھا کیونکہ اس میجگل بیشٹ میں کوئی موسٹر کور نہیں تھا پر اس لڑکے کا مقصد کبھی بھی اس کا موسٹر کور کو حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اس کے بون وینس کو چھیننا چاہتا تھا جیو یان سے کہتے ہیں کہ جیو سیکٹر لیڈر پلیس تھوڑا دیالو بنے اور ہمیں چھوڑ دو پر جیو یان ان پر کوئی دیال نہیں دکھاتا اور انہیں ہاف ڈیٹ کر کے نیچے پٹک دیتا ہے یہ دیکھ کر سبی لوگ کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں گورڈ انڈ سیلور ایڈر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے پر وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ کافی زیادہ کمجور ہو چکے تھے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جیو یان کافی پارفول ہے جو اس نے دو فائیڈ ایمپرل لیول کے پیٹیشنر کو بھی آسانی سے ختم کر دیا جیو یان اب مو تیان جنگ سے کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا مویا ابھی بھی بیوشی کے حالت میں ہے اور تم اس کا علاج نہیں کر پا رہے ہو مو تیان جنگ چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو جھر دیا گیا تھا کیا اور جھر تم نے اسے دیا تھا مویا کو لیٹل فائیڈ ڈوکٹر نے جھر دیا تھا جب مویا نے بلیک ایمپرل سیکٹر میں ان کے ساتھ پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اس لئے جیو یان اسے کہتا ہے کہ اسے میری دوست نے جھر دیا تھا مو تیان جنگ کہتا ہے کہ مجھے اس پویجن کا انٹیڈوٹ دے دو جیو یان کہتا ہے کہ میں تمہیں انٹیڈوٹ دے سکتا ہوں لیکن آج تمہیں ہمارے جیو سیکٹر اور مویاں فلیم ویلی کے معاملے میں دکھل نہیں دینا ہوگا ہان فینگ مو تیان جنگ سے کہتا ہے کہ جیو یان تمہیں فسا رہا ہے اس لئے اس کے جال میں مت سوس ہو اگر ایک بار یہ معاملہ سلج گیا اور جیو یان ختم ہو گیا تو میں خود تمہارے بیٹے مویاں کے جیر کو ختم کر دوں گا جیو یان اسے کہتا ہے کہ تم نشیر روپ سے اپنی پار کو بہت جا سمجھتے ہو پریانگ سیکٹر لیڈر مویاں کی بوڈی میں جو پویجن ہے وہ کوئی اورڈینری پویجن نہیں ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ مو تیان جنگ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور مو تیان جنگ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کا جیو یان ایک ایسے الکمشت کے آتوں سوبنا چاہتے ہو جس کے پاس بلکل بھی پویجن آرٹس نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا بیٹا زیادہ سمجھ تک جندہ رہ پائے گا مو تیان جنگ اس سے پریشان ہو جاتا ہے اور جیو یان سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے وچن دے سکتے ہو کہ یہ معاملہ ختم ہو جانے کے بعد تم میرے بیٹے کے جیر کو ختم کر دوگے جیو یان کہتا ہے کہ میں جیو سیٹ کے نام پر ستیہ نشٹہ کی شپت لیتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو پوری طریقے سے ٹھیک کر دوں گا مو تیان جنگ اب پیچھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جیو یان سے کہتا ہے کہ اس بار میں تم پر وشاش کر رہا ہوں ہان فنگ اس سے پریشان ہوتا ہے اور مو تیان جنگ سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا تمہیں فسا رہا ہے اس لڑکے کی باتوں میں مت آؤ یہ لڑکا مارے بیس دوریاں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے مو تیان جنگ اس سے چھپ رہنے ہو کہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے جیون کو جو ایک روپ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا میرے بیٹے کی جندگی میرے لیے کافی مائنے رکھتی ہے ہان فنگ کو کافی غصہ آتا ہے پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اب وہ اولڈ مینن انگ شان کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو انگ شان اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو جو اے آن کے پاس تین فائی ڈیشٹر کی کومبی ڈیشٹیند ہے اس لئے میں اور تم مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس وجہ سے میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا اور وہ بھی مو تیان جنگ کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر وہاں موجود دوسرے سیٹ کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مو تیان جنگ اور اولڈ مینن انگ شانگ دونوں ہی الائنس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں اس لئے معمولی لوگ بھی جیو اے آن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اب وہ سبی بھی پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں ہان فینگ کو یہ دیکھ کر کافی غصہ آتا ہے اولڈ بین اور یوان بھی جانتے تھے کہ جیو اے آن کی پاہر کافی زیادہ ہے اس لئے وہ ان کے خلاف جیت نہیں سکتے وہ بھی اب پیچھے ہٹ جاتے ہیں جیو اے آن نے دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے ہان فینگ جیوان سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ مجھے کافی پریشان کرتے ہو پر آج میں تمہیں ختم کر کے رہوں گا اور تمہیں ختم کرنے کا میں نے پہلے ہی پلان بنا رکھا تھا اس لئے آج تم مجھے ایمپولائٹ ہونے کا دوشمت دینا اور وہ پروٹیکٹر جیوان کو باہر آنے ہو کہتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہارے ایکشن لینے کا وقت آ چکا ہے وہاں روک میں ڈارک انرجی نکلنے لگتی ہے جو ایک ساتھ کنڈینس ہو جاتی ہے جس سے پروٹیکٹر جیوان سامنے آ جاتا ہے جو اولو سولز کا ہی ایک سولینو ہی تھا جیوان کو اسے دیکھ کر اولو سولز کی یاد آتی ہے جس سے وہ کافی گھسا ہو جاتا ہے جیوان اور اس کے سبھی ساتھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہان فینگ وینامتہ پوروک پروٹیکٹر جیوان سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا وہی جیوان ہے جس نے پچھلی بار مجھے مار ڈالا تھا جیوان کے ماشٹر یاولاؤ کو کیت کیا تھا جیوان کو پروٹیکٹر وو کا نام سن کر بہت گسا آتا ہے پروٹیکٹر جیوان کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہارے مند میں پروٹیکٹر وو کے برتی گہری نفرت ہے پر یہ نفرت ہونا جائز ہے کیونکہ تمہارے ماشٹر کو تمہارے ہی سامنے پروٹیکٹر وو نے پکڑ لیا تھا اور ایک ششے کے روپ میں تمہیں اس سے کافی دکھ ہوا ہوگا جیوان کو بہت زیادہ گسا رہا تھا پروٹیکٹر جیوان سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ماشٹر کی چندہ کرنے کوئی جورت نہیں ہے میں جلدی تمہیں اپنے ماشٹر کے پاس لے جاؤں گا جس سے تم دونوں دوبارہ مل پاؤگے اور اب وہ اپنے فلیک کو اوپر فیہ کر ٹین تھاؤوجینڈ سول سلوئنگ فورمیشن کو ایکٹر کر لیتا ہے جس سے وہاں آسمان میں کافی تیز ڈارک انرجی نکلنے لگتی ہے اور ایک فورمیشن ایکٹیٹ ہو جاتا ہے جس سے سبھی کافی ڈر جاتے ہیں پروٹیکٹر جوان جیوان سے کہتا ہے کہ تمہیں سکسیسولی کیچر کرنے کے لیے اس بارے پروٹیکٹر کافی ساری آتماؤں کو کیت کر کے لیا ہے آج میں اپنے ساری سولز کا استعمال تمہیں پکڑنے کے لیے کروں گا اور اسے ورثیٹ مانا جا سکتا ہے اب وہ بلڈ فیڈنگ سے ان سے بھی اسپیٹ کو فورمیشن سے بہاں نکالنے لگ جاتا ہے ان سے بھی ایویل سولز میں سے تیج اوراں نکال رہا تھا جس سے وہاں موجود سبھی لو لیول کے پریٹیشنر کو کافی درد ہو رہا تھا پر موت یان جنگ اور اورڈ مینگ شان اپنے انرجی بیریئر کی وجہ سے سیف تھے وہ سبھی ایویل سپیڈ اپ جیوان کے ساتھیوں پر بھی اٹیک کرنے کے لیے آگے آنے لگتی ہے اس لیے جیوان سبھی کو سادھا نینو کہتا ہے وہ ایویل سپیڈ، ٹائیوو، سومی اور اورڈین گو پر اٹیک کرنے لگتی ہے وہ اسے مارنے کوئش کرتے ہیں پر ڈارک انرجی سے بنی ہونے کی وجہ سے وہ سول ختم نہیں ہو رہی تھی ایرڈاسو کیان اور لیٹل فیڈ ڈوکٹر ان سے بھی ایویل سپیڈ پر اٹیک کرنے کے انہیں ختم کرتے جا رہے تھے جی این بھی ان ایویل سپیڈ کو ختم کر رہی تھی پر اس کے اوپر ایک ساتھ کئی ساری ایویل سپیڈ اور اٹیک کرنے کے لیے آنے لگتی ہے پر جی اولی اس کی مرد کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور اپنے سپیر سے ان سے بھی سپیڈ کو ختم کرنے لگتا ہے پر وہ سپیڈ ختم نہیں ہو رہی تھی اور واپس سے کرنے سو کر ان پر اٹیک کرنے آ رہی تھی جی اولی کہتا ہے کہ اگر ہم ایسے ہی ان ایویل سپیڈ سے فائٹ کرتے رہے تو ہم جلدی تھک کر مارے جائیں گے پروٹیکٹر جوان ان سبی کو پریشانی میں دیکھ ہسنے لگ جاتا ہے جی اولیان بھی اپنی گلیشڈ لوٹس فلیم سے ان سپیڈ پر وار کر کے انہیں ختم کر رہا تھا پر وہ سپیڈ پوری طریقے سے ختم نہیں ہو رہی تھی جی اولیان بھی سمجھ جاتا ہے کہ ایویل سول بکرنے کے بعد انرجی کے روپ میں اس تیورمیشن کے دورہ واپس سے کریٹ ہو رہی ہے تب ہی تیان ہوئے کی اسپیس رنگ میں سے آواز آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اولیان تمہاری پرسیپشن یعنی دارنا کافی اچھی ہے تم نے بہت جلدی اس سیچیوشن کو سمجھ لیا پر اگر تم ان سے بھی ایویل سپیچل بوڈی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے فالین آرڈ فلیم کا استعمال کرنا ہوگا جی اولیان ان کے بعد سمجھ جاتا ہے وہ ایک ایویل سپیچل بوڈی پر فالین آرڈ فلیم سے اٹک کرتا ہے تیان ہو جی اولیان کو بتاتے ہیں کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ فالین آرڈ فلیم میں سول کی نیمیسہ سے یعنی اس فالین آرڈ فلیم میں ان سویچل سول کو دن دینے کی قابلیت ہے جس سے فالین آرڈ فلیم ان بوڈی اس کو آسانی سے ختم کر سکتی ہے جو یعنی یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اب وہ اپنے فائی ویل فائر لیونگ ٹیکنیک کو ایکٹ کر لیتا ہے جس سے فالین آرڈ فلیم سے بنی ہوئی ایک ولف بشت بوڈی بہار آ جاتی ہے جو تیجی سے اپنی انرجی کو چار اور فیلانے لگتی ہے جس سے آس پاس موجود سبھی ایویل سویچل بوڈی ختم ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر آن فنگ بھی ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیو یعن کے پاس یہ کس طرح کی فائر کنٹرولنگ ٹیکنیک ہے جو یہ واسطوں میں اس حد تک ان سویچل بوڈی کو ختم کرنے میں سکشہ میں پروٹیکٹر جیوان بھی سمجھ جاتا ہے کہ جیو یعن کے پاس فالین آرڈ فلیم ہے صد تک منپلیٹ کرنے میں سکشم ہوگا اور جو یعن سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنی اسے والی فلیم کی ولف بوڈی سے میری ٹین تھاوجنٹ سول سلوئنگ فورمیشن کو توڑ سکتے ہو جو یعن کہتا ہے کہ تم میری پاہر کو بہت کم آک رہے ہو اور اپنی بیشتے بوڈی کو اس ٹین تھاوجنٹ سلوئنگ فورمیشن پر اٹیک کرنے بھی ستا ہے پروٹیکٹر جیوان بھی اپنے اس فورمیشن سے ایک جائنٹ کلو کو اٹریٹ کر لیتا ہے جو اس ولف ڈیمن بوڈی کی طرح بڑھنے لگتا ہے ان دونوں کی پاہر آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے تیج انرجی نکلنے لگتی ہے جو یعن محسوس کرتا ہے کہ وہ ٹین تھاوجنٹ سلوئنگ فورمیشن کافی پاہر فل ہے اسے لئے وہ اپنی ولف بوڈی کی پاہر کو بڑھانے لگتا ہے جس سے وہ جائنٹ کلو ختم ہو جاتا ہے پر اس فورمیشن کی وجہ سے اب وہاں ایک جائنٹ فیئرز سول بوڈی کیریٹ ہونے لگ گئی تھی جسے دیکھ کر سب ہی ڈرنے لگ جاتے ہیں جو یعن سوچتا ہے کہ میں اپنی ولف بوڈی سے اس فیئرز سول بوڈی کو نہیں آرہ سکتا لگتا ہے کہ مجھے اسے ختم کرنے کے لیے اگری بودھا فائل لوٹس کو بنانا ہوگا اور وہ اپنی ولف ٹیکنیک کو واپس اپنی بوڈی میں لے لیتا ہے اور ایون لی فلیم کو مکس کر کے اگری بودھا فائل لوٹس کو کاشٹ کرنے لگ جاتا ہے تیانوہ جیو یعن کو رکنے ہو کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس فیئرز سول موشٹر کو میں سمال سکتا ہوں جو ایویل انرجی سے بنا ہوا ہے جیو یعن کہتا ہے کہ ایڈر تیانوہ آپ اس ایویل سول انرجی سے بنے موشٹر کو کیسے سمال سکتے ہو تیانوہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس ویچرل اسٹین کو کنڈینسنگ کر کے اس فیئرز سے انرجی موشٹر کو نگل سکتا ہوں اور میں اس سول انرجی کو اپنے ریپلینشمنٹ کے بیگ سورس کے روپ میں استعمال کروں گا ایڈر تیانوہ جیو یعن سے کہتے ہیں کہ اپ فیئرز سے سول بوڈی پوری طریقے سے ایک روپ لینے والی ہے اسی لئے تمہیں اسے روکنے کے لئے کچھ کرنا ہوگا جیو یعن تیانوہ سے پوچھتا ہے کہ سینئر کیا آپ کانفیڈنس ہو کہ آپ اس سول ماشٹر کو نگل سکتے ہو تیانوہ کہتے ہیں کہ میں پوری طریقے سے شور ہوں حالانکہ جیم میں اس سول پاور کو پکڑ لوں گا تب مجھے تمہاری ہیولی فلیم کو ایک بار ادار لینا ہوگا جیو یعن کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی پروگلم نہیں ہوگی اور اب وہ ایگری بودھا فائر لوٹس کو بنانا بند کر دیتا ہے اور ایڈر سو کیان سے کہتا ہے کہ فرشٹ ایڈر آپ بلکل بھی چنطہ نہ کریں میں اس سویر سے سول بوڈی کو آسانی سے ختم کر سکتا ہوں اور اس کے لیے مجھے اپنی بہت زیادہ پاور کا بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا ایڈر سو کیان اس سے ایران ہوتے ہیں پروٹیکٹر جوان کی ساری سول انرجی اس سویر سے سول ماشٹر کو کنڈنس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس سے تیجورہ نکلنے لگتا ہے لو لیول کے پیٹشنر اسورہ کی وجہ سے گھائل ہونے لگتے ہیں جویان بھی اسورہ سے پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا واسطہ میں اس بوڈی میں ایک شٹون کلنگ ہو رہا ہے یہ فیر سے سول بوڈی واسطہ میں کافی پاورفل ہوگی پروٹیکٹر جوان ہستے ہوئے کہتا ہے کہ آج تم سبھی لوگ میرے آتھوں چیٹی کی طرح مارے جاؤگے جویان ایڈر سو کیان اور لیٹل فیڈ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں اس فیر سے سول بوڈی اور پروٹیکٹر جوان کو اکیلے ہی سمال لوں گا اسے لئے آپ ان دونوں کو مجھ پر چھوڑ دو ایڈر سو کیان اور لیٹل فیڈ ڈاکٹر اس سے ایران تھے لیٹل فیڈ ڈاکٹر کہتی ہے کہ تمہیں اس پروٹیکٹر اسے سمل کر رہنا ہوگا جویان اب تیجی سے اس سویر سے سول بوڈی کی طرح بڑھنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ہان فنگ سوچتا ہے کہ لڑکا آخر کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اپنی معمولی سے فائٹ ایمبرہ کلاس کی پاور کے ساتھ کیا کمال کر سکتا ہے جو یہ ایک ساتھ ان دو فائٹ ایشٹر کو چیلنج کرنے جا رہا ہے ہان فنگ پروٹیکٹر جوان اور اس سویر سے سول بوڈی کی بات کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ لڑکا جیویان اپنی موت کی تلاش میں ہے پروٹیکٹر جوان اب جیویان سے کہتا ہے کہ لڑکے تم کافی ایروگینٹ ہو جو اکیلہ ہی مجھ سے لڑنے کوشش کر رہے ہو آج میں نے پہلی بار اپنی پوری پاہر سے اس سویر سے سول بوڈی کو ایکٹیٹ کیا ہے اسی لئے آج میں تمہیں اس کے سیکریفائز کے روب میں استعمال کروں گا اور اپنی فیر سے سول بوڈی سے جیویان پروٹیکٹ کرنے لگتا ہے پر جیویان اپنی 3000 لائٹنگ مومنٹ کی مدد سے تیج سپیڈ میں موہ کرتا ہے اور اس فیر سے بوڈی کے اوپر آ جاتا ہے جیویان اب اپنے رولر کو بھی بار نکال لیتا ہے اور اس فیر سے بوڈی پر آٹیک کرنے لگتا ہے پر وہ فیر سے بوڈی جیویان کو دور کر دیتی ہے جیویان واپس سے اس فیر سے بوڈی پر کئی سارے آٹیک کرنے لگتا ہے پر وہ فیر سے بوڈی کافی پارفول تھی جس سے اس فیر سے بوڈی کو کچھ نہیں ہو رہا تھا اور وہ فیر سے بوڈی تیجی سے ٹیلیپوٹ ہو کر جیویان کے پیچھے آ جاتی ہے جیویان اس سے بچنے ہی کوئیش کرتا ہے پر وہ بوڈی جیویان کو اپنے اندر نگل لیتی ہے یہ دیکھ کر لیٹل فری ڈاکٹر اور بائی کی سبھی کافی ڈر جاتے ہیں موتیان جی اور انگ شان بھی کافی ایران ہوتے ہیں ہان بھیں ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج اس لڑکے کا مرنا نیتی میں لکھا ہوا تھا پروٹیکٹر جیویان بھی ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لڑکا جیویان کافی ایروگنٹ بن رہا ہے پر وہ مر چکا ہے اور یہ سب اس کے انکاری ہونے کا پرینام ہے لیٹل فری ڈاکٹر جیویان کو بچانے کے لیے جانے لگتی ہے پر ایر ڈاکٹر جیویان اسے روک لیتے ہیں کیوں ہے کہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ جیویان ابھی بھی جندہ ہے وہ فیرس بوڈی اب ایر ڈاکٹر جیویان پر بھی اٹیک کرنے لگتی ہے پر تبی اس کی بوڈی میں تیج انرجی نکلنے لگتی ہے اور اس فیرس بوڈیوں کافی درد ہونے لگتا ہے کیونکہ جیویان اس پوری سول انرجی کو تیانوہ کی مدد سے نگلنے لگ گیا تھا تیانوہ جیویان سے کہتے ہیں کہ جلدی سے اس سپیس رنگ میں اپنی سویچل پاور کو انجیٹ کرو جس سے ہی میں پوری طریقے سے اس سول انرجی کو نگل پاؤں گا جیویان ایسا ہی کرتا ہے اور اپنی انرجی کو اس سپیس رنگ میں ڈالنے لگتا ہے تیانوہ کہتے ہیں کہ تمہاری سپیچل اسٹین کافی پاورفول ہے واسطہوں میں بچے تم سبھی لوگوں کو کافی سرپرائز کر دیتے ہو پروٹیٹر جویان بی ایسا ب دیکھ کر ایران تھا وہ اس فیرس بوڈی کی سول انرجی واپس سے اپنے پاس کیشنے کوشش کرتا ہے پر وہ ایسا نہیں کر پاتا اور اب وہ پوری فیرس بوڈی بکھر جاتی ہے جویان ساری انرجی کو اپنی سپیس رنگ میں ایزو کر لیتا ہے یہ دیکھ کر آن فینگ بھی ڈر جاتا ہے اس سے اپنی آنکھوں پر وشاوش نہیں ہو رہا تھا کہ جویان نے ساری سول انرجی کو نگل لیا پروٹیٹر جویان بھی کافی کمجور ہو چکا تھا وہ جویان سے کہتا ہے کہ تم نے کیسے کیا اورڈ میں نینک شانگ بھی کہتا ہے کہ اس لڑکے جویان سے نہ ملے ہوئے سیب کچھ ہی دن ہوئے ہیں پر ان دنوں میں اس جویان کی پاور کافی تیجی سے بڑی ہے وہ تیان جنگ بھی اس کی بات سیگری کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم بہت لکی ہیں جو ہم نے پہلے لڑائی کا نمان لگا لیا تھا اور ہم نے آن فینگ کا ساتھ نہیں دیا انیتہ آج ہمارا بھی انتونا تیہ تھا تیان وہ جویان سے کہتے ہیں کہ آج میں نے بہت زیادہ سول انرجی کو نگل لیا ہے اس لئے مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہوگا اور ساتھ ہی تمہیں لگاتار دس دنوں تک میری سول کو نریش کرنے کے لیے اپنی انرجی کا استعمال کرنا ہوگا ورنہ میری سول پوری طرح سے ڈسائپیر ہو جائے گی اور وہ فیر سے سول واپس سے بہار آ جائے گی جویان کہتا ہے کہ ایڈے تیان ہو آپ چنطہ نہ کریں میں آپ کی سول کو نریش ضرور کروں گا پروٹیکٹر جوان کافی کمجور فیل کر رہا تھا وہ جویان سے کہتا ہے کہ میری فیر سے سول کو واپس لوٹا دو اور میں ترند یہاں سے چلا جاؤں گا آن فنگ جلدی سے پروٹیکٹر جوان کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جویان کے کریکٹر کو تم اچھے سے جانتے ہو وہ ہولو سول سے بہت نفرت کرتا ہے وہ نشید روز سے تمہاری فیر سے سول کو کبھی بھی واپس نہیں لوٹائے گا اس لئے ہمارے پاس بچنے کا سیوے کی طریقہ ہے کہ ہم اس کے خلاب اپنی پوری پارکا استعمال کریں پروٹیکٹر جوان کا بھی گسے میں تھا وہ آن فنگ کو دور کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنی بکواس بند کرو اب وہ جویان سے کہتا ہے کہ تم میری فیر سے سول کو واپس لوٹاؤگے یا نہیں جویان مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم آن فنگ کو مار دوگے تو میں شاید تمہاری فیر سے سول کو واپس سے لوٹانے پر تھوڑا سا ویچار کر سکتا ہوں پروٹیکٹر جوان کہتا ہے کہ آن فنگ میرے لئے کام کا نہیں ہے تم مجھے میری فیر سے سول کو لوٹا دو میں اس آن فنگ کے خلاب ایکشن لوں گا جویان ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں ہولو سولز کے لوگ سے مرنے کے یقدار ہیں اور اب وہ اپنی اولی فلیم کو بھی ایکٹیٹ کر لیتا ہے تاہیے کہ اسے مار سکے پروٹیکٹر جوان گسے میں آن فنگ سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایکشن لو ہم مل کر اس جویان کو ختم کر دیں گے پر تبیہ آن فنگ پیچھے سے اس کی بوڈی میں سوٹ گھوم دیتا ہے یہ دیکھ کر ایڑا سکیان ایران ہوتے ہیں پر جویان مسکرانے لگتا ہے کیونکہ یہ سب پہلے سے ہی جانتا تھا کیونکہ آن فنگ کی پیٹ پیچھے وار کرنے کی پرانی عادت تھی اور اس نے اپنے ماسٹر یا اولاؤ کو بھی اسی طرح مارا تھا آن فنگ پروٹیکٹر جوان سے کہتا ہے کہ ابھی ورطمان میں اگر تم جندہ بھی رہے تو تم صرف کوڑے کچھے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہو گے اسی لئے اچھا ہوگا کہ تم اپنی سول کو مجھے سوپ دو اور تم جندہ مت کرو میں جیویاں سے تمہارا بدلہ جرور لوں گا پروٹیکٹر جوان کافی تڑپ رہا تھا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اگلے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آن فنگ پروٹیکٹر جوان کی پاہر کو ایزو کر کے کافی پاہر فل بن جائے گا اسی لئے لیٹل فنگ ڈوکٹر اپنی ویفل پویزن بوڈی کو ایکٹریٹ کر کے اس کے ساتھ فائٹ کرے گی پر آن فنگ کی پاہر کافی زیادہ بڑھ چکی ہوگی اسی لئے وہ بھی اسے ہران نہیں پائے گی جوان اینگری بودھا فائر لوٹس کو ریفائن کرے گا اگر آپ یہ اپیسوڈ جلدی دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے کمینڈ میں جرور بتائیں گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے نیکسٹ ویڈیو میں تھیکس مروچی